السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا لباس پسند تھا یہ حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کان احب الثیاب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب لباس سب سے پسندیدہ کپڑا القمیس قمیس ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی کو قمیس تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ پسند تھے دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی کو قمیس سے زیادہ کوئی اور لباس پسند نہیں تھا نبی کا سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ کپڑا کرتا تھا قمیس تھا اور آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے نوجوانوں کو ٹی شرٹ شرٹ جنس پینٹ جس میں ہماری عزت ہمارے شرمگاہ محفوظ نہیں ہوتے سیف نہیں ہوتے ہیں اور وہ نوجوان جو ایسا لباس تنگ لباس پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بیچارے جب رکو اور سجود میں جاتے ہیں تو ان کی شرمگاہ ان کا ساتھ بلکل آیا ہو جاتی دیکھ کھل جاتی دکھنے لگتے ہیں پیچھے سب والے بیچارے شرمندگی محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کو میں پیغام دیتا ہوں کہ وہ کرتہ اور پہجامہ پہجامہ جو یہ پسند کرے لیکن یہ کوئی فرض اور واجب کا مسئلہ نہیں یہ تو نبی کا پسندیدہ لباس ہے مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے محبت کرنی چاہے جس سے نبی کو محبت تھی ان تمام چیزوں کو پسند کرنا چاہے جو نبی پسند کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ بھی چوٹی شرٹ پینٹ اور شرٹ وغیرہ بھی ہیں یہ بھی جائز ہیں حرام نہیں لیکن وہ تنگ نہ ہو ایسا لباس ایک مسلمان کو پہننا چاہے جو لباس تنگ نہ ہو رکو اور سجود میں اس کے اعزاء کو کوئی دقت لاہق نہ ہو رکو کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے کوئی دشواری لاہق نہ ہو اسی طریقے سے قضاء حاجت کے لئے جب وہ بیٹھے اٹھے یعنی تہارت کے لئے پشاب اور پخانی کے لئے اس کو کوئی تنگی کوئی دشواری لاہق نہ ہو ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس سادہ لباس اور وہ لباس بلکل ڈھیلا ڈھالا ہو ہاں تو ایسا لباس پہن سکتے ہیں لیکن پسندیدہ لباس مسلمانوں کے نزدیک کمی سی ہونا چاہیے بہرحال اللہ تعالیٰ اسے دعا کرتے کہ باری لاہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی پسندیدہ چیز کو پسند کرنے کی بالخصوص لباس وہ لباس جسے نبی پسند کرتے تھے ہم تمام مسلمانوں کو اسے پسند کرنے کی توفیق علیت فرمائے اور عمل بھی کرنے کی توفیق علیت فرمائے من السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ